السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آج کا جو نسخہ آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک حکیم صاحب ہے ان کی ڈیمانڈ پر شیر کر رہا ہوں انہوں نے بولا ہے کہ حافظ صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے اکثر حمل ہونے کے بعد کیا کا مسئلہ الٹی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے یا کچھ کو تو الٹی کے ساتھ اس حال کا مسئلہ حیضہ کی شکیت ہو جاتی ہے تو پیارے ناظرین آج کا جو نسخہ یہ پھکی کا نسخہ ہے یہ ازلاتی آسابی پھکی ہے وہ حضرات جن کے جسم میں نزلہ اور زکان کی جو رتوبات زیادہ ہونے کی وجہ سے میدہ خراب ہو جاتا ہے ان کے لیے بڑا زبردست ہے مکوی قلب بھی ہے اس کے علاوہ حیضہ اور حیضہ کے مطلقہ جتنی بھی میدہ کے مطلقہ علامات ہیں ان تمام امراض کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ ہے یہ والا نسخہ پہلی روٹین کی طرح میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے اکثر آپ ڈاکٹروں کے پاس یا کچھ حکیموں کے پاس جائیں گے تو آپ جب اس کو نبت چیک کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے مسانے میں سوزش ہے آپ کے جگر میں سوزش ہے تو آج کا نسخہ جو ہے وہ جگر اور مسانے کی سوزش کے لیے بڑا مجرب اور زبردست نسخہ ہے اور اس کے علاوہ جسم سے تری گرمی تری سری کو ختم کر کے یہ جسم میں خوشکی پیدا کرنے والا نسخہ ہے اور حکماء حضرات کے لیے یہ اڈوائز ہے کہ ایسے مریض کے جن کے مسانے میں سوزش ہو جریانے منی کا مسئلہ ہو یا زوفبا کا مسئلہ ہو اور جسم میں بلغم زیادہ ہونے کی وجہ سے صورت انزال کا مسئلہ ہو تو آپ ان کو بھی یہ والا نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں بہت مجرب نسخہ ہے تو نسخہ کی طرف چلتے ہیں پہلی روٹین کی طرح نسخہ لکھ رکھا ہوا ہے چیک کر لیں عاملہ سو گرام خوشک پودینہ پچاس گرام ست لیمون پچاس گرام حلیلہ سیا پچاس گرام حلیلہ زرد پچاس گرام سونڈ پچاس گرام کالا نمک پچیس گرام زریشک پچاس گرام بلیلہ پچاس گرام چینی تین سو گرام تمام چیزوں کا آپ صفو بنا لیں صفو بنانے کے بعد چینی کو بھی آپ نے باری کر کے اس کے اندر مکس کر دینا ہے تو جن لوگوں کو شگر کا مسئلہ ہے وہ اس میں چینی نہ مکس کریں یا جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ کالا نمک بھی نہ ڈالیں تو پہلے ناظرین نسخہ الحمدللہ یہ مکمل ہے تو صفو بنانے کے بعد آپ اس کو کسی جار میں محفوظ کر لیں تو خوراک ہونی چاہیے تین ماشہ صبح تین ماشہ دوپیر اور تین ماشہ رات کو الحمدللہ پہلے دن کی خوراک سے یہ افاقہ ہوگا تو اس میں کوئی کچھ تھا کوئی دہات نہیں ہے بزار سے چیزیں لے ہیں اس کو آپ کوٹشان کے اس کا صفو بنا لیں تو یہ دوائی تیار ہے حازمے کو ٹھیک کرنے کے لیے حیضہ کے لیے یا رتوبتی امراض کی وجہ سے جس سمیں اصابی کھچو پیدا ہوتا ہے ان کے لیے بھی بڑا زبردستہ ہے محرق کے عزلات اور مسکن جگر بھی ہے تو پہلے ناظرین میرا نمبر نوٹ فرمالیں 03434167476 انشاءاللہ بہت جلد نئے ویڈیو نئے علم کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین